اسلام علیکم تمام دوستوں سے گزارے یا کوئی انسانیت ہوتی ہے کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ہوتی ہے ان بغیرد ہندو کو شرم بھی نہیں آتی کہ ان چوٹے معصوم بچے کو ان لوگوں نے اریسٹ کیا ہوا ہے ہماری عمران خان سے گزارش ہے کہ خدا کیلئے اس معصوم کے لئے کچھ نہ کچھ بندو بس کرے اس معصوم کے چوٹی بہن کو دیکھے کس طرح تڑپ تڑپ کر رو رہی ہے ان کے ماں باپ کو دیکھے کس طرح تڑپ تڑپ کر اپنے بچے کیلئے ہو رہی ہے اس ویڈیو کو لازمی دیکھے پھر وہ تمہارے اوپر ہے کہ اس کو شیئر کرنا ہے آپ نے اس کو کمران تک پہنچانا ہے یا نہیں پہنچانا ہے وہ آپ کے مرضی ہے روتی بلکتی تڑپتی کرلاتی آنکھوں کی برسات لیے کرن کی نظریں اپنے معصوم بھائی کو ڈھونڈ رہی ہیں جو دو سال قبل لاپتہ ہو گیا تھا چار صدا کا پانچ سالہ محمد اسماعیل دوہزار جودہ کی سیلاف کے دوران اپنے خاندان سے ایسے بچھڑا کہ اس کے نقشے پر ڈھونڈنا بھی مشکل ہو گیا بڑھے لاچار باپ نے اس آس میں مقامی تھانے میں ریپورٹ درج کرائی کہ شاید ننھے محمد اسماعیل کے بارے میں کچھ معلومات مل سکیں لیکن ان کی یہ امید پوری نہ ہو سکی لاچار والدین نے اسے مردہ سمجھ کر سبر کر لیا لیکن چند ماہ پہلے انٹرنیٹ پر بچے کی بھارت میں لی گئی تصویر نے اس خاندان کو ایک بار پھر قرب میں مبتلا کر گیا ہے سوشل میڈیا سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق محمد اسماعیل بھارت میں پولیس کی تحویل میں ہے ہمیں رمضان میں انتظار رہا کہ بچے کو گھر واپس لے آئیں گے میں نے اس کے عید کی تیاری بھی کی لیکن وہ نہ آیا حیرت اور افسوس بھی ہے کہ یہ ایک ایسی حکومت ہے کہ غریب کی نہیں سنتے والدین کی حالت تو ہے ہی بری لیکن بہن تو ہر پل تڑپ رہی ہے ما جائے کی ایک ایک چیز اسے ایسے دکھ سے دوچار رکھے ہوئے ہے کہ وہ ہر وقت دیواناوار بھائی کے لیے دعائیاں دیتی ہے لیکن اس کی یہ فریاد شاید اقتدار کے اہمانوں میں بیٹھے لوگوں تک پہنچ ہی نہیں پا رہی محمد اسماعیل کے گھر کی ہر چیز سے غربت اور افلاسٹ پکتی نظر آتی ہے بے بس والدین کے لیے دو وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے ایسے میں بچھڑے بچے کو بھارت میں کیسے ڈھونڈا جائے اس غریب خاندان کے پاس اس کی کوئی سبیل نہیں اور کسی حکومتی نمائندے نے اس غمزدہ خاندان سے رابطہ کرنے کی زحمت بھی نہیں کی کیمرمند کامران پرچہ کے ساتھ عائشہ تسکین دنیا نیوز پشاور